ہاں غدر میں ایک سے گانے گواہ انہوں نے فرسٹ غدر میں اور سیکنڈ غدر میں بھی انہوں نے کہا مٹھون جی سے آج کے ہمارے نمبر ون مزک ڈریکٹر ہیں مٹھون شرما جی ان کو انہوں نے کہا کہ ادیت ناران سے گانا لیں کیا خوش ہوئے مٹھون جی آپ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں ویٹھون جی ہند آنیل جی کی آگین ای گھٹ غدر ایگر پھلیس کی بیگ ہینڈ فورا نیل جی میٹھون جی اینڈ ٹیم آف لدھر سر یہ ایک تو آپ اتنے ہمبل ہیں جس سے صاحب سے اپنے باتیں کہیں یہ بہت اچھا لگا لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں ری کریشن آل موس ہر گانے کا ہو رہا ہے آپ نے جب یہ گانا لائے تھا ارجا کالے کعوہ وہ کسٹ کا دور تھا ٹھیک ہے پھر فلاپی بھی اس دمائیں پہ آہی گئی تھی ہم فلاپی بھی سنتے تھے اور آج ایک بار پھر سے گدر ٹو میں ارجا کالے کعوہ آپ کا اپنا گانا ایک ٹائم لیس میلیڈی جسے ہم سیلیبیٹ کر رہے ہیں اور آپ ہی سے ریکریئٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کی اوپر کوئی پریشن تھا کہ اپنے ہی گانے کو ریکریئٹ کر رہے ہیں تو کچھ الگ کچھ ہٹ کے لیکن سیم چاہم چیلنجنگ تو تھی چیلنج تھا کہ میں نے ان سے جب ریکویشت کیا کہ سر تو بولے کی مٹھن جی سے مل لو تو when I met him تو I request him کہ آپ آج کے جنریشن کے top music director ہیں اور میں ان کا فین ہوں آشکی ٹو سے ہی تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آشکی ٹو اور جتنے بھی ان کے فلم آئے تو میرا ایک بھی گانا نہیں ہے ہوتا ہے آدمی جو تھشتی ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے مجھے گانا ہے تو کبھی اس کا بھوگ مرتا نہیں ہے تو میں نے مٹھن جی سے کہا کہ مٹھن جی خوشی جیتنی ہے مجھے لیکن آج کے جنریشن کے آپ music director ہیں تو میں گھا پاؤں گا آپ کا گانا تو انہوں نے بہت کمفرٹ کیا مجھے بولے کیوں نہیں بولے کہ میں آپ کا اتنے سالوں سے آپ کا گانا سنتا آ رہا ہوں میں بھی فین ہوں آپ کا لیکن یہ گانا جو ہے بائیس سال پہلے آپ نے گھدر میں گایا تھا بائیس سال کے بعد ہر چیز میں چینجز آ گئے ہیں آپ کی عمر بھی بڑھ گئی ہمارے ہیرو ساپ سنی پا جی بھی بائیس سال پہلے الگ ایج میں ہوں گے تو آپ وہ بھی دھیان میں رکھنا ہے اور مجھے آج کا سنگنگ چاہیے تو انہوں نے گا کے سنایا ایکچولی یہ گانا جو ہے یہ پنجابی فوک ہے اڑ جا کالے کاما تیرے مو بچ کھنڈ پا تو دم اس بق جو ہم نے گاہے تھے بکشی جی بھی تھے بکشی جی بھی بہت پیار کرتے تھے مجھے بولتے سمائلنگ سنگر آ گیا تو کیا پیار کرتے تھے تو اتم جی نے کہا کہ یہ گانا ہے بکشی جی چاہتے ہیں کہ تم دل سے گاؤ اور انیل جی موڑ میں تھے وہ لے کہ دیکھو تمہارے لیے یہاں بھی چیلنج ہے کہ تم اچھا گاؤ تو میں نے کہا کہ اگر اچھا گاؤں گا تو آپ اسٹام پیپر لے کے آیا ہوں اسٹام پیپر لے کے آیا ہوں میں سین کر دوں گا غدر کے سارے گانے آپ مجھ سے گوانا تو پہلے گاؤ میں نے یہی گانا پہلے گایا اور نیکس ڈے زیوالے آئے اور سٹام پیپر پہ مجھے سین کروائے یہ فیکٹ ہے اور مجھے کیا پتا کہ فلم ہسٹری ہو جائے گی بلک بسٹر ہو جائے گی اور وہی ہوا تو ایک اور چیز کہی تھی جو مال کماؤ تو اس میں کچھ مجھے بھی دے دیلا آج تک لہی دیا سر یہ سارے میڈیا سن رہے ہیں اگر جو بھی کمائا ہوں اور جو بھی گھر بار ہے اگر آپ بولو گے ایک حکم دے دوں گا آپ حکم تو کریے اگر آپ نے میرا گانا اتنا بڑیا گا دیا وہی میرا سارا اپہار ہے سر thank you so much credit goes to you سر یہ چھوٹا بھائی ہوں اور بہت پیار دیتے ہیں تو میٹھون جی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو میرے اسٹیل مگانا پڑے گا تو میں سوچ میں پڑا اتنا سانس میرے میں اتنی بردنگ ہوگی اندر میں اتنا طاقت ہوگا کیا میرے میں اب میں نے اوپر والے کو یاد کیا کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے المائٹی کو تو یاد کرنا پڑتا ہے تو میں نے اوپر والے سے کہا ان کو بتایا نہیں میں نے بعد میں بتایا میں نے میں نے کہا کہ میں ڈیفنیٹ ڈیویل ٹرائی میلیول بیسٹ میں اوپر والے کو یاد کیا اور ڈیڑھ دو گھنٹے میں گانے ہو گیا اور انہوں نے کیا آنسر دیا ہوگا مجھے میں نے کہا کہ کوئی گلتی ہو گئی ہوگی پھر سے گوا لیجئے گا بولے جھرنے کی طرح تم نے گایا ہے ہاں یہ کمپلیمنٹ یہ ہمیشہ میں ہاں تو میں بولا کیا بات ہے اور اس کا سب سے اچھا پرینام یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کی جس دن سے گانا ریلیز ہوا ہے اس پر سار سے اور اکراس آل سٹریمی پلیٹفارم تو ایتھنگ زوردار دالیا تو اس کے لئے بنتا ہے اس پہ ریلز ہیں شوٹس ہیں انساگرام پہ چلے جائیے یوٹیوب پہ چلے جائیے ہر کوئیس گانے کا استعمال کر رہا ہے یہاں پر مطرن ایتھنگ یہ سوال آپ سے بنتا ہے اتام سنگھ صاحب کا یہ کمپوزیشن جب ایتھنیل تھا آپ نے سے آج ریلیز کیا ہے اور ایتھنیل اور اس نے چاہر چاہر جو جی ایتھنیل چلینجی یہ شویدی ایک کلٹ سانگ ایک کلٹ فلیم کا گانا ایک ایک لیجنگ سنگر اس کے ساتھ ایک بار پھر سے ریلیز 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 ایتھنیل تو میں اس پرٹیکلر گانے کے لئے میں ریکریشن شب سے ہی میں کیا کہتا ہوں میں اس کو جوڑتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ریکریٹ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ پھر سے پیدائش جو اتنی خوبصورت چیز ہو گانا جو ہے وہ اس کے پیشکت سے نہیں ہوتا ہے جو روح ہوتی ہے اس کے طرز میں ہوتی ہے اس کی پویٹری میں ہوتی ہے تو جو چیز اتم سنگ جی اور شریانان مکشی صاحب آرڈی کر چکے ہو میں اس کو ریکریٹ کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہوں تو میں اس سے بلکل اس ورڈ سے میں تھوڑا دور باگتا ہوں میں اس کو ری پریزنٹ کیا ہے ہم ارینجمنٹ کہتے ہیں جس طریقے سے تو سچ بولیو تو میرے لئے بہت آسان کام تھا کیونکہ کوئی چیز اتنی سندر ہو تو مجھے صرف کیپل دینا تھا کہ میں اس کو خراب نہ کر دوں مجھے لگتا ہے بھارت دیش کے لئے لوگ بزگیت سے اس طرز سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت پریم رکھتا ہے اور ایٹنگ سب سے بڑی بات میرے لئے تھا کہ میں اس لئے ٹینس نہیں تھا کیونکہ میرا انٹینشن یہ تھا نہیں کہ میں اپنے آپ کو دکھاؤں کی میں نے کیا کانٹریبیوٹ کیا ہے میرا انٹینشن تھا کہ اس کی جو دھن ہے اس کی جو ترس ہے اور اس کی جو آواز ہے یہ شائن کرنی چاہیے تو بہت آسانی سے مجھے انل جی نے بہت سپیس دیا بہت فریڈم دیا کہ آپ اپنے مطابق کیجئے اپنے وقت سکھ کیجئے بہت وقت بھی دیا اور اسی کا پرینام ہے جو آج اتنا لوگ اس کو آدھر بھی دے رہے اور پسند بھی کریں کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن یہ جو سوال اب ہی ہم آپ سے پوچھنے والی یہ سوال آپ تینوں کے لئے کامن ہے لیکن اس کی لئے ہم شروعات کریں گے سر آپ سے ٹھیک ہے یہ گانا آیا پھر سے یہ ہٹ ہے ہر کسی کے ذہن پر ہے آپ اسے جب پہلی بار لے کر آئے تھے آس سے بائیس سال پہلے تو بھی لوگوں کی زباہ پہ تھا دماغ پہ تھا ذہن پہ تھا لیکن جب آپ یہ دوبارہ لے کر آئیں تو ہم شور ون ایڈیز اور ٹرینڈنگ ایڈیز اور نمبر وان تو اس کے لئے آپ کو کمپلیمنٹ ضرور ملے ہوں گے بہت سارے ملے ہوں گے ایک ایسا کمپلیمنٹ جو یہ گانے سے آپ کو ملا اب بھی اس کے لئے اور وہ لگتا ہے کہ یہ میرا کام سبھل ہو گیا دیکھیں یہ ہندوستان میں گانے بہت بنے ہیں فوکلور سے جو فلموں میں آئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا پہلا گانا ہے جو کہ فلموں سے فوکلور میں گیا ہے فلم سے فوکلور میں جانے والا یہ پہلا گانا ہے میں جب ایک شوٹنگ کرنے گیا تھا اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کی راجستان میں تو میں اچانک جودپور میں پہنچا تو وہاں پر کوئی اس گانے کو بجا رہا تھا اپنے اس پہ سارنگی پہ بجا رہا تھا میں ہل گیا میں ان کا بھائی صاحب پولے یہ تو گدر فلم کا گانا ہے اور میں نے دیکھا کہ جگے جگے راجستان میں اس گانے کو لوگ گا رہے تھے سارنگی کے اوپر تو میں نے اتم جی کو آکے بولا میں ان کا اپنے اتحاس رچ دیا آج تک کبھی نہیں ہوا بڑے بڑے ہٹ گانے ہوئے اس بولی وڈ میں بڑے بڑے ہٹ گانے ہوئے لیکن کوئی گانا فوکلور سے تو یہاں پہٹ ہوئے پرانے گانے پرانے سو سال پرانی پھومریہ گزل یہ سب دو سو سال پرانی آئیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بولی وڈ سے ہم فوکلور میں جائے تو یہ یہ کامیابی اس کی نشیتی تھی اور مجھے کوئی آشر بھی نہیں ہوا اور سچ بتاؤں تو کوئی ایسا ایکسائٹمنٹ افکورس ہے کیونکہ جب چیز چلتی ہے تو جھوٹ نہیں کہ ہوا ایکسائٹمنٹ ہے لیکن اچرج نہیں تھا یہ ہونا ہی تھا جگہ 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 سے کامپلیمنٹ آ رہے تھے میں جب ایسے اسکرپ رائٹر بھی جب سوچتا تھا اور اس گانے کا علاپ میرے مند میں آتا تھا اور سین کے پیچھے چپ چلتا تھا تو میرے خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور گدر میں جگہ جگہ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ علاپ اس کا ایسا ہی ہے کہ جہاں جہاں آئے گا لوگوں کو کنیکٹ کرے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ یوت کو نہیں پسند آئے گا اس وقت بھی یہ تھا جب یہ گانا بنا تھا اس وقت بھی یہ ہی اس وقت بھی بتا نہیں کون سا یوت ہے مجھے نہیں سمجھاتا جس کو پسند نہیں آتا میں بھی اٹھارے سال کا تھا تو مجھے بھی وہی چیز پسند آتے تھے جو گہری ہوتی تھی جو بائیس سال کا تھا تب ہی بھی وہی پسند آئی مجھے آج تک نہیں سمجھا یوت کو کونسی چیز ہے جو پسند نہیں آتی ہے کیونکہ میں بھی تو 18 سال کا تھا کبھی 22 کا 24 کا اور سینیما پریمی تھا میں مہینے میں 33 filmیں دیکھنے والا بندہ تھا تو میرے سے زیادہ سینیما پریمی تو میں کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہوں اور میرے سے زیادہ یوت اورینٹیٹ بندہ کوئی تھا ہی نہیں کبھی لائف میں مجھے ایسا لگتا ہے تو یہ گانا اس وقت بھی جب بنا رہے تھے اتم جی نے بنایا اور بکشی صاحب نے لکھا تو سب کا جب یہ پہلی بار گانا بنا تو لوگوں کو یہ ہی تھا پتہ نہیں یہ یوت کو گانا پسند آئے گا نہیں پسند آئے گا تو یہ سب بیکار کی بے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں جو اچھا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے ہمارے دیش کا کیا سنسار کے دیش کا یوت بہت سمجھدار ہے بہت سنسٹیب ہے ہر آدمی میں بھاونہ ہے ہر آدمی میں وہ ہے تو اسی لئے مجھے کوئی آشر نہیں ہوا مجھے معلوم تھا یہ گانا ہٹ ہوگا ہاں کچھ چیزیں ضرور مجھے جیسے لوگوں نے بھولی جب پچرائیزیشن دیکھنے کے بعد اور گانا سننے کے بعد سب سے بڑھا بات لوگوں نے یہ بھولی جو لوگ تو ریکریشن شبدی سمجھتے کیونکہ لوگوں نے ریکریشن شبد کا ہی استعمال کیا ہے کہ مطن نے بہت اچھا ریکریٹ کیا تو میں مطن کی باجہ بولتا ہے اکیہ ریکریشن شبدی کیا ہے وہ گانا تھا اسی گانے کو انہوں نے کیونکہ جب میں مطن جی سے ملا تھا اور میں نے کہا تھا کہ غدر کے گانے بنانے اور یہ دو گانے رہیں گے تو دو سیکنڈ کو اس سناٹے میں آگے وہ آج تک میں نے نہیں پوچھا کہ اس سناٹے میں آئے لیکن اس سناٹے میں شاید اس لئے آئے ہوں گے کہ اس کو میں کیسے ری آرینج کروں اور اس کی آتما کو کیسے رکھوں اور مطن جی نے مجھ سے ایک ہی چیز کہیں کہ میں اس کی آتما کو رکھنا چاہتا ہوں نہ ایک ورننگ چینج کرنا چاہتا ہوں نہ دھول چینج کرنا چاہتا ہوں نہ اپنی طرف سے کوئی کچھ تانے لگانا چاہتا ہوں جو ہے جو گانا ہے تو گانا ہے اور ہم نے کہا کہ بھئی ہم عدد جی کو لیں گے تو بولے بالکل عدد جی کے علاوہ کوئی ہی نہیں سکتا اتکرش کے لئے اگر گانا ہے تو وہ کوئی نیا سنگر گا سکتا ہے لیکن سنی کے لئے تو یہ ہوں گے اس کے علاوہ کچھ ہوئی نہیں سکتا تو یہ بات پہلے دن سے کلیر تھی اور پچائجیشن کے بعد بہت ساری جگہ سے مجھے فون آ رہا ہے کہ گانا کمال ہے سنی اچھا ہے ہمیشہ اچھی ہے تارہ سکینہ کی جوڑی کیا لگ رہی ہے کیا گانا ہے کیا گایا ہے انہوں نے اور یہ کہاں تھے اتنے سالوں سے لوگ پوچھ رہے ان کے بارے میں اور میں تھنے کمال کر دیا اور ایک اور بات آ رہی ہے کہ ہم نے تو کیا کیا بکسوں سے اپنے شادی کے جوڑے نکالنے میری بی بی نے شروع کر دیا اور میری پرانے کپڑے نکالنے شروع کر دیا جنہاں ان کو کہ آپ نے ایسا ایسی چیزیں یاد بلا دیا یہ بھی میرے پاس آئے امریکہ سے میرے پاس کسی کا میسیج آیا بولے وہ ہمارے شادی کے کپڑے یہاں تھے نہیں اب ہم پنجاب میں فون کی ہیں کہ وہاں گھر میں بکسے میں مل جائے تو ہم مگوار ہیں کیا بات ہے تو جیسا بھی آپ نے باتوں میں یہ بات کہی کہ میں جب میتھون کے پاس پہنچا تو میں نے بولا کہ یہ دو گانے تو ہونے والے ہیں یہ دو گانے تو چاہیئے کیا دوسرا گانا میں نکلا گڑڈی لے کے ہیں ہاں ہے نا اس کے بنا گڑڈ کیسے میں تو ان کو بولتا ہوں اس گانے سے لوگ پاگنے دوسرا آئے گا ان کی آواز میں تو کیا ہوگا ہمیں تو بے سبری سے انتظار ہے اس گانے کا لیکن اب کیونکہ ہم ہی ہم نے اس گانے کی بات کر رہی ہے آپ کا اور عدیت سرکر تو سانی پا جی کے ساتھ ہمیشہ جی کے ساتھ اس فلم کو لے کر کیونکہ یہ سوال شاید ایک ایسا تھا انیل جی جی مجھے لگتا ہے آپ سے سب سے زیادہ لوگوں نے پوچھا تھا کی گدر ٹو کب لے کر آ رہے ہو لیکن اس کے لئے تنا بائیس سال کا انتظار آپ نے خود کو کیسے روکا دیکھو میں ہمیشہ سے گدر ٹو چھاتا تھا ہمیشہ سے اور پارٹ ٹو کے چلن چل بھی شروع ہو گئے تھے تو ڈسٹریبوٹرز مجھے بولتے تھے سنی سر سے بھی بات ہوتی تھی اس پہ کبھی سوچتے ہیں اور سنی سر کیا ہے بہت اتنا زیادہ کمرشلی اتنا زیادہ مائن وہ اس طرح سے سوچتے ہیں سنی سر بہت ونم رہے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی دوبی جبان سے بولتے تھے کوئی کہانی آئی میں نے کہنے سر آئی نہیں ہے میں بھی بولتا تھا بنانی ہے شرما جی دیکھ لینا صحیح ہو میں بولتا تھا تو بولتے تھے دیکھ لینا صحیح ہو وہ بولتے تھے تو بالکر آئی لیں یہ ہمارا قصہ میرے کو کم سے کم سو کہانیاں لوگوں نے سنائے کتنے رائٹروں نے سنائے میں نے دس بیس کہانیاں سوچیں شکتیمان جی کو ہمیشہ بولتا تھا کہ بھئی غدر ٹو کی کوئی کہانی لاؤ غدر ٹو کی کوئی کہانی لاؤ آئی نہیں رہی تھی اور میں غدر ٹو کی برینڈ کو یوزنے کرنا چاہتا تھا میں نے کہا جب میرے پاس بوم آئے گا تب ہی پھولوں گا کیونکہ ایٹم بوم بھی نہیں ایٹم بوم ہو رہا چاہیئے غدر ٹو ایٹم بوم تھا بھارت کی سب سے بڑی ہٹ فیلم ہے اس وقت لوگ اپنی 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 فگریں بولتے رہتے ہیں کوئی بولتا دس کروڑ کوئی بولتا پندرے کروڑ کوئی بولتا سترے کروڑ میرے پاس تو حساب ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کا فٹ آل تھا مجھے اتنا معلوم ہے آٹھ ہٹ شوز ہوتے تھے رات کو دو بجے کا بھی شو ہے آج کے لوگوں کو یہ بات سمجھی نہیں آسکتی جو میں بات کر رہا ہوں کیسے ہو سکتا تھا کہ پانچ ہزار لوگ بیٹھے ہیں رات میں اور کھانے بن رہے ہیں اور لوگ جو ہے ٹیکٹروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا یہ بات آج کے جنریشن کے دماغ سے پرے ہے یہ بات کیونکہ ایسا ویجوال کبھی کسی نے دیکھ آئی رہی تو وہ ایک برینڈ ہے وہ ایک ایسا برینڈ سے بھی زیادہ میں کہوں گا ایموشن ہے پورے بھارت کا وہ جو پورے بھارت کے ایموشن کی سنگ میں نہیں کھیلنا چاہتا تھا گدر ٹوکے سنگ جراسی بھی میری غلطی سے برینڈ کیلئے اگر میں نے کی تو کھا جائی گی بھارت کی جنتہ مجھے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے تو میں ہمیشہ کتھا چاہتا تھا جو کتھا رائٹ کتھا ہو جس کتھا میں ایموشن ہو اور ایسی کتھا جس کو جیسے پہلی کتھا میں نے پانچ مرد میں سنائی تھی تو پانچ مرد میں ڈن ہوئی تھی اور ایسی کتھا سنانا چاہتا تھا جو پانچ مرد میں ڈن ہو تو شکتیمان جی جب آئی میرے پاس تو وہ نوراتری کا دن تھا میں پوجہ کر کے اٹھا تھا اور مجھے بولے کہ اندر چلو آپ کو غدرتو کی کتھا آگئی ہے اور شکتیمان یہ کیسا بندہ ہے وہ انگت کا پاہ میں ہلتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو نہ آجائے باب 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 اتنے سالوں سے بول رہا تھا وہ بولتا ہی نہیں تھا چھپ رہتے تھے ہمیشہ میں نے کہا کانیا لانگرا کو جمالیں اس کے بات چلتے ہیں میں نے کہا ہمیں یہ کچھ سنانیں گے تھوڑا جھٹکا تو لگا شکتیمان آج بول رہا ہے لیکن میں نے کہا ہونے والی انگر مجھے کمرے میں لے گے سیم ریکشن ہوا جو پہلی ریکشن ہوا انہوں نے مجھے ایڈیا سنایا اس بار بھی ایسی کمرے میں تہلنے لگا میں نے سیدھا سنی سر کو سنایا پانچ مرے وہاں ہو کے ہوا سیدھا شارک روچر کو بلایا شارک کو سنایا وہاں ہو کے پانچ مٹ کا ایڈیا پہ پورا سیٹ اپ بن گیا اور پورا اگریمنٹ سائن ہو گیا وہ کہانی پانچ مٹ میں سمجھ آ جائے وہ کہانی ہی رائٹ کہانی ہوتی ہے یہ تو مجھے آج تک سمجھ آئی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لوگ میں چلے جاتے ہیں تین گھنٹے کے نریشن میں کہانی سمجھتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ وہ اب چھوڑیے جانے دیجئے لیکن پانچ مٹ میں سمجھ آ گئی تو سوچ لو بات بن گئی تو پانچ مٹ میں کہانی سمجھ آ گئی تھی پھر بے شک ہمیں دو سال لگے لکھنے میں وہ الک چیز ہے لیکن اس کی آتما کو دو ڈیکیٹ کا انتظار تو ہم لوگ کو تو امید ہے ہم نے اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ لوگوں کے دلوں کو چھوے گی یہ بھی یہ امید ہم لوگ کو بھی ہے سر ایک تھوڑی سے لیکن ناراضگی بھی ہے کہ صرف ابھی تک آپ نے 11 آگست کو فلم ریلیز ہونے والی ایک ٹیزر دے کے چھوڑا ہوا ہے ٹریلر کا انتظار ہے کچھ اور دیکھنے ہی پارے ڈھونڈ رہے ہیں کدھر سے ملے کچھ ملے یہ ایسا ہے ابھی ٹیلر بھی آئے گا گانے بھی آئیں گے امیتھون جی نے اتنے کمال کمال کے گانے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لئے سارا ہندوستان ویٹ کر رہا ہے گدر کے نئے گانوں کا اور یہ ان کے لئے بڑا چیلنج تھا کیونکہ گدر کے نئے گانے آسان نہیں تھے کیا بات سمجھے نا سعید قادری صاحب نے لکھے انہوں نے بنائے مگر اپنے مو مویا ہے بٹھو مننے والی بات نہیں ہے لیکن ست ہے کہ انہوں نے بہت کمال کے گانے بنائے پورا بھارت جھومے گا ان گانوں پر اور ان کے یہ بہت سینسیبل اور سینسٹیو انسان ہے جن کا نام ہے مِتھون بابو یہ انہوں نے گدر ون کے گانوں کی وہ گانوں کی لیول کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی کام کیا کہ یہاں بھائی اتنی میلوڈی اتنا سب اس میں تھا اس کی جو گریوٹی تھی اس گریوٹی کو ہم کیسے کے ساتھ ہم کیسے چلیں پورے دھیان پورے دماغ پوری توجہ سے اس کے سنگ چلے ہیں اور انہوں نے بنائے ہیں دو گانے اس میں ارجیت میں گائے ہیں اور میں تو کہوں گا ایک آت کوئی لائن اگر سنا دیں تو سنا دیں نہیں تو چلی آنے دیجئے نہیں آنے دیتے ہیں آنے دیتے ہیں کچھ جھومنے دیجئے لوگوں کو ہاں تھوڑا تو سر دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت دیڑ سے جیسے میرے پاس اتنے سوال ہیں اس فلم کو لے کر کیونکہ اس فلم کو میں نے تب بھی دیکھا تھا جب میں صرف سکول میں جاتا تھا اور میں اب دیکھ رہا ہوں جب میں خود ایک جو آپ گڑھنے لگ گیا ہوں اپنی زندگی پرستیتیاں سامنے لگا ہوں ایسے مانے پر بڑے سارے دوست ہیں جو آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں لیکن ہاں یہ کنڈیشن پر میں ان کو سوال پوچھنے دوں گا آگے کہ ان کے سوالوں کے بعد آپ کو ہمیں ایک تو یہ گانا دونوں لوگ کو ساتھ میں سنانا ہوگا اور وہ کونسا ایک ایسا نیا گانا ہے جو آنے سے پہلے حلنا مچا دیا ہے اور اس میں آری جیت سنگھوں اور آپ کا کھمال ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گی میں ایسا کہہ سکتا ہوں مِتھن نے جیون میں بہت بڑفل گانے بنائے ہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ڈریکٹر یہ مِتھن جی کے جیون کا بیسٹ کار ہے کیا بات ہے بس اتنا بول دیتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا گانے انہوں نے بہت اٹھ بنائے مگر یہ ان کے جیون کا بیسٹ کار ہے یہ میں بول دیکھا پھر تو اس کے بارے میں جانکاری لینی ضروری ہے ہر آدمی گروہ ہوتا ہے ہر آدمی اچھا ہوتا ہے ہر آدمی آگے بڑھتا ہے اور اس کے جیون کے کام بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ ہی ہے ان کا بس تو ڈیئر میڈیا یہ سوال میرا پہلے اب آپ سے ہے اس سے پہلے کیا آپ سوال دے کہ آپ بھی یہ جو گانہ جس کے ذکر چل رہا ہے یہ آپ جاننا چاہتے ہیں مِتھن سے اور یہ گانہ سننا چاہتے ہیں یا پھر پہلے آپ اپنے سوال داگنا چاہتے ہیں it's up to you کیا بولتی ہے میڈیا پہلے گانہ کی سوال پہلے گانہ کی سوال گانہ گانہ دیکھیں ان لوگ انل جی نے بہت اچھی بات ان کے ذہن میں آئی ہے ہم غدر کا بہت کانسرٹ پلان کر رہے ہیں تو ہم باقیدہ کیونکہ ہم پریس کے لئے خاص روپ سے ان گانوں کا پریمیر پلان کرنا چاہ رہے ہیں باقیدہ لائی ان کو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مومنٹ ہم بچا کے رکھے آپ لوگ سے یہی میری درخواست ہے آج کی وہ مومنٹ کو بچا کے رکھے میں کچھ گانے کے بارے میں ضرور کچھ ٹریویا شیئر کر دوں گا لیکن پہلے ہم کچھ سوال کر لیتے ہیں جو ادھجی سے بھی آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں آنال جی سے بھی پھر آگے بڑھتے ہیں ڈنڈڈا ڈیر میڈیا اب آپ کی باری ہے آپ اپنے سوال پوچھیں ڈیرمیدی آپ نے کہا کہ ڈیڈر جو کی وہ آئیٹم بم تھا اس کو آپ کیا کہیں گے میں نے یہ نہیں کہا گدر ایٹم بم تھا میں نے کہا کہ جب دوسری کتھا آئے گی تو وہ مجھے فیل ہونا چاہیے کہ ایٹم بم ہے بلاسٹ ہونے کے لائک ہے تو ہی میں اس کو لے کے آئوں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ گدر ٹکی کتھا جب مجھے لگا کہ ایٹم بم ہے تو وہ ہی میں لائے میرے سون ٹریویو میں یہ بات میں نے کہی ہے اور مجھے احساس ہوا اور یہ ہنڈڈ پرسنٹ مجھے لگا کہ ایسی کتھا ہے تو میں لے کے آیا ہوں گدر تو گدر تھی گدر کے لیے گدر کے لیے کوئی شبد بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گدر کے لیے اتنا ہی بولنا کافی ہے کہ گدر تھی وہ صحیح مارک ہائی رونا فرم ویب دنیا آپ جب یہ فلم کا گانا آیا تھا سرٹرنی انیل جی بہت پسند دے دا تھا اس میں ایک انسٹرومنٹ بجائے گا تھا اصل والے میں بیلا بہار اور یہ ایک انسٹرومنٹ کہا گیا تھا اور اس میں پی جے کلام صاحب خود آئے تھے اس ایونٹ کو مکھیاتے تھے کیا وہ بیلا بہار یہاں پر بھی یوز ہوا ہے کیونکہ ڈیرینجمنٹ ہے یا اس اتنے خوبصورت وادی ینتر جو اس میں یوز کیے گئے تھے اس کا بھی آپ نے استعمال کیا ہے ہم نے اس کا بھی استعمال کیا ہے لیکن کیا کہتے ہیں ایک سنما کے پوائنٹ ویو سے ہم نے اس کو کافی لیئر بھی کیا ہے اور اس کے جو اسی فیملی سے جو راجستان کا جو بہت مانا ہوا انسٹرومنٹ ہے جس سا رنگی جس سے ہم کہتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے لائیو باقایدہ ریکارڈ کیا ہے اور اس کو پوری طریقے سے پیش کیا ہے کیا کیا ہے ڈیرینجمنٹ ہائی ہائی سر میرا سوال ڈیرینجمنٹ سے ہے آپ نے سنی دیول کے لئے گایا ہے پورا آلبم آپ نے کیا ہے تو ان کا آواز بھوڑا ہی بھی ہے پیرا آپ کا آواز تھوڑا سوفت ہے جو رومانٹک گانے آپ پہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو کیا آپ نے آپ کی وائس موڈیولیشن کر کے ان کے لئے فٹ کی یا آپ کو کبھی ڈاؤٹ آیا کی ان کی آواز پہ میرا آواز سوٹ کرے گا کی نہیں میں سنی جی کے لئے گایا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میچ ہونا چھئے سنی جی کے لئے لیکن ایسا میچ ہوا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں اور پورے دنیا میں تواہی مچ گئی ابھی پھر سے مٹھن جی نے اسی گانے کو الگ ٹریٹمنٹ دیا انہوں نے میزک کا ٹریٹمنٹ کورس کا ٹریٹمنٹ سنگنگ کا ٹریٹمنٹ تو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ لوگوں کی دلوں میں چھو گیا وہ چیز سب سے بڑی بات یہ ہے اور چار دن نہیں ہوئے ہیں پانچ کروڑ چیز دو چار دن میں تو خیلی بات آپ کی اوڈیت ناراین مطلب گیا ہیں پانچ کروڑ اور میں اوپر والے سے پرارتھانا کروں گا اور جس طرح آپ لوگوں نے پیار دیا ہے ایسے دیتے رہیے تو میں ابھی چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ جنگ یہ پردے پری دیکھو تو زیادہ بیٹھن ہے سارے چیزیں آپ یہاں کھولنا چاہتے ہو پردے کے لیے تو رکھو نا پورا بھارت پوچھ رہا ہے کہ کیا اکھڑ رہا ہے پاکستان کے اندر گدر مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی سب سے سپلتاں فلموں میں سے وہاں بھی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ گدر کو پہلی گدر کو بھی بہت پیار کیا اور دوسرے گدر کے ٹیزر کو بھی بہت پسند کر رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھو کتنے پاکستانیوں کے اچھے اچھے کمنٹس ہیں وہ بھی سنسبل ہے سمجھدار ہے سنیما ہے چلتا ہے سب دیکھیں فلمیں اسی لیے بنتی ہے تاکہ رشتے مجبوط ہو سکے پیشلی گدر میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ محبتوں سے ہی ساری دنیا چلتی ہے محبتوں کے بینا کچھ نہیں چلتا اور ہم اور اس کے علاوہ ہم اور کہہ بھی کیا سکتے ہم تو کہہی سکتے ہیں بات اپنی اس میں بھی ہم نے کچھ کہا ہے اور لیکن سامنے لوگ سنتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام تو سنتی ہے باقی میں سیاسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تو سیاسی اتنا ایسے بھی ہے جو سنتے بھی ہیں دونوں طرف اس کا کوئی راج نہیں ہے دونوں کے دل میں سنی اور امیشہ دونوں کے دل میں تو سنتے بھی ہیں تارہ سنگھ اور سا کی نام بسا ہوا تھا اور دونوں نے اتنی اچھی پرفومنس کی ہے کہ وہ اُس کی جو ہے اس کا اُس کی ذمہ داری ان دونوں کی ہے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے اس کے لئے میں ان دونوں کو ہی آپ کو اور سب کو دھنیواد دینا چاہیے ان دونوں کا ہی گنہ ہے کہ وہ اس کریکٹر کو فر سے اسی طرح سے نبا پائیں so i'm thankful to them and اور وہاں نے چاہتے ہیں کیا آپ کے مجمع کیوں کیا آپ کے معلوم بات کرنے کے ساتھ کیا ہے اور کیسے کس طرح سے ان کو فرمتا ہوگا ہے سب کچھ آج ہی جاننا چاہتے ہیں نیسے کچھ آج ہی ہوتے ہیں اچھی بات ہے نا پچھر تارا سنگھ کو تو ہوتے ہی ہوتے ہیں تارا سنگھ وہ بچہ ہے وہ اللہ ہے ابھی جنگی جنگی شروع کر رہا ہے یاترہ شروع کر رہا ہے اس کے پاس کرنے دیجے اس کو یاترہ اس کے کندوں پہ اتنا بوجہ آپ کی اٹھا لیں ہاں اچھی بات ہے تو جینئس میں لوگوں نے آپ سب نے پسند کیا اسے اب اس میں بھی پسند کریں گے دیکھ دیرے دیرے کھولیں گے اتنی کیا جلدی ہے آج ہی سارے کھیل کھول دیں آنیل جی آنیل جی آنیل جی میں بہت miss کرتا ہوں امریز جی کو بھارت سار کو ہی miss کرتا ہے اور کاش تین لوگ ہیں جن کو جو اس فلم میں نہیں ہو پائے امریز جی بیوک شاک بخشی صاحب اور ان سب کو ہم سب miss کرتے ہیں ابھی سر یہ بھی پھر میں نے کہا ساری چیزیں کھولنا چاہتے ہو کچھ پڑھے کے لیے رہنے دو پچھر گیارہ اگرس کے لیے کچھ تو رہنے دو آنیل جی جی امریز جی یار یہ قصے میں کتی دفعے کہہ چکا ہوں بیچ سال سے یہ قصے کہہ رہا ہوں ابھی کوئی نئی بات کرو امریز جی کوئی پسند آئی تھی امریز جی رو رو آنسوں سے ان کی آنکھوں سے آنسوں گرتے رہتے جب انہوں نے یہ کہانی سنی تھی اور وہ ان کی پرفومنس میں دکھا ہے امریز جی کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے نہیں نہ ان کو کوئی بدل سکتا ہے انیل جی آم 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 بخشی صاحب تو نہیں رہے تو آپ نے سعید قادری کو کیوں چندیاں اتنم سنگی ہے پھر بھی آپ نے مرتن جی کو کیوں چندیاں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اتنم جی ہیں اتنم جی کے گانے ہم لہی رہے تھے ایک سمیں اور وقت کے ساتھ ہر چیز تھوڑا تھوڑا بدلتی ہے ہمیں تھوڑی تھوڑی نئی ساؤنڈ چاہیے تھی ایسا نہیں کہ اتنم جی سکشم نہیں تھے وہ نئی ساؤنڈ دینے کے لیے پر مجھے ایسا لگا کہ پروجیکٹ کے لیے اور اپنے لیے اور اس فلم کے لیے میتھون جی مجھے زیادہ اپٹ لگے مجھے لگا کہ جس طرح کی ساؤنڈ میں سوچتا ہوں وہ میتھون جی زیادہ بیٹر دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنم جی نہیں دے سکتے تھے پر یہ ایزے ڈریکٹر میرا پرسیپشن تھا بخشی صاحب بخشی صاحب کو میں کہاں سے لیا ہوں بخشی صاحب کے ورڈ تو میں نے جو لیے کیا بولرہے آپ جو کام ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے جو پیٹریوٹک سانگز مدن مہن صاحب کے رہے ہیں حقیقت فلم کے گانے اور بھی اتنے سارے جنری گانے ہیں وہ میری میرے سسٹم کا بالکل حصہ ہے لیکن ایسے آپ نے کہا کہ آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے تو جب میں نے غیر دو کا نریشن لیا ہے انو جی نے مجھے باقیدہ ڈنر پر بلایا تھا اور انہوں نے مجھے دو گھنٹے کا نریشن دیا اور اس وقت میں بڑا متاثر ہوا کیونکہ میں نے دیکھ کہ اتنا کام کرنے کے بعد اتنا اچھیف کرنے کے بعد بھی جو پیشن ان کے اندر میں نے دیکھا آپ لوگ کو جان کے بہت خوشی ہوگی کی اس جیون کے اس تھر پر ہو کر بھی وہ اتنے انٹیمیٹلی انوال تھے نریشن میں اور باقیدہ نریشن کرتے کرتے ان کے آنکھوں سے آنسو آگئے تھے اور ہمیں ایک دس منٹ کا بریک لینا پڑا میں ان چیزوں سے بہت متاثر ہوا اس پوری گھٹنا سے متاثر ہوا اور پھر جو وہ کہانی ہے جس میں دیش بھکتی کہیں نہ کی اس کے ردے میں بہت گہ ہی طریقے سے ute ہی ہے اس کو میں نے اپنے طریقے سے اور اپنے پوائنٹا سی گانوں میں ایکس پریس کیا ہے تو ا техین've that answers that question 앞으로 samma الیک ترجمان ہوا ہے hi u��ی چی Oh two left corner please sorry 빨리 bye how bound only two questions we are taking after this какая me if you are from beyond bollywood سب سب لیتا آپ سبی کو بڈھا ہی بہت پیارا گانا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ میں فرسے اتکے سال کا ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی یہ نیا گانا ایک ویسا احساس دیتا ہے اسی چیز جو میرا ایک observation تھا ہے ایسا بیری ہمبل ایسا لیسنر کہ نوملی ہم آپ کی آواز جب سنتے ہیں تو ایک ویجولیزیشن بھی رہتی جس کے اندر آپ کا جو حسبوق نیچر ہے آپ کی بڑی لینگویج ہے وہ کہیں نا کہیں وہ آپ کے جو گانے ہیں یہاں آپ نے شروع میں ذکر کیا جھرنے کا تو شاید میری نظر میں شہر میں گلت ہو سکتا ہوں وہ ایک ستل ریور کی طرح تھا اس چیز کے بارے میں کچھ آپ کہیں گے آپ نے بیدی شد کا استعمال کریں کہ یہاں پہ بہت دیپ کرنا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا اور الیابیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ جو آپ کے ایک ایٹیٹیوڈ ہے ایک ہاپی ایٹیٹیوڈ سمائلنگ سنگر وہ شاید یہاں پہ آپ کو اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا تھا دیکھئے کام جو ہے آپ کتنا بھی کام کر لیجی لائف میں لیکن جو جس کو ہم ورکھولک بولتے ہیں وہ جس کو کام کرنا ہے وہ کام کو چھوڑتا نہیں ہے اور وہ لگا رہتا ہے تو بنگے فارمر سن مطلب ایک کسان کا بیٹا ہوتے ہوئے ایک ڈریم تھی کہ مجھے سنگر بننا ہے تو بہت میں نے سیکریفائز کیا لائف میں تپسیہ کی ہے یہ بھی ایک تپسیہ ہی ہے کہ آج بائیس سال کے بعد بھی ایک ینگ میوزک ڈریٹر مجھ سے گانا گوا رہے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں تو اوپر والا یہ کہتا ہے کہ عدیت نارین ابھی بھی جرنی باقی ہے تمہارا تو اچھا کام اگر کریں لائف میں تو آپ سب لوگ اپریشیٹ کریں گے ہی تو میوزک ایک ایسی چیز ہے یہ تو ایک اتھا ساگر ہے بڑے بڑے گونی جن بولتے ہیں کہ ایک جنم کیا سات جنم بھی کم ہے میوزک سنگید کے لیے یہ صحیح لطا جی کا بھی آشرباد اتنا ہی مجھے ملا ہمیشہ مجھے انہوں نے آشرباد اور پیار دیا بولے ادیت نارین چھوڑنا مت لگے رہنا کچھ ہے جو میں تمہیں آشرباد دے رہی تو یہ سب کئی باتیں ہیں اور آج دیکھئے میں اتنوں سالوں سے اتنے سالوں سے لگا ہوا ہوں اور یہ چلتا رہے گا ہے سلسلہ قیامت سے قیامت تک جی میں جی سوری میں جب میں آپ کا یہ غدر ٹو کا گھانا میں نے پہلی بار دیکھا تو میں نے تانسین جی کو ہسٹری میں پڑھایا ہے سنایا ہے لیکن آج بتا رہا ہوں وہ سنی جی جس طرح سے وہ سارنگی لے کے بیٹھتے ہیں اور ایکسپریشن دیتے ہیں اور امیشہ جی کی ایکسپریشن میں دیکھا تو لگا کہ سنی دیول جی تانسین کے روپ میں مجھے نظر آیا ہے یہ صحیح ہے اور آج ایک میزک ڈیریکٹر نے اتنا مطلب میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کیا میں سوچ میں تھا کیا میں کر پاؤں گا کی نہیں لیکن ہی سوچ میں تھا کیا میں کر پاؤں گا کی نہیں who come out so well لوگوں نے بہتابی لیکن you are too good always thank you all right the last question please yeah i would like to answer that yeah yeah can you guys hear me yeah mike please یہ انسر میں نے آپ کے لئے رکھا تھا اس لئے میں ایک امپورٹنٹ مددہ ہے بہت اچھی بات رہنا نے پوچھی کہ ادھر جی کا جو پرڈیکشن جانا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ گانا جو ہے جب ریلیز ہوا تھا میں دسویں ککشا میں تھا اور اس ٹائم پہ جس آرٹسٹ نے اس کو گایا ہے اس کو بائی سالوں تک جیا ہے اتنے کانچوس میں پرفارم کیا ہے اس پارٹ آفز مسل میموری ان کے پورے ذہن میں وہ دھن اور وہ اپروچ بیٹھا ہوا ہے اس کو انلون کرنا اور ایک جونیر آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے میرے ساتھ اس پر سیشنز کیے بلکل مجھے لگا وہی ارجہ ان کے اندر ہوگی جو شاید جب ایک نیو کامر جو کوئی جو ہنگری ہوتا ہے جس کے اندر ایک کریٹیو تھرسٹ ہوتی ہے اور وہی ارجہ کے ساتھ وہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ میرے ساتھ ریہرسل کیے اور انہیں آپ نے صحیح بولا کہ ہی گاڈ ریڈ آف تاٹ وہ جو ان کا پیلے کا ایکسپریشن تھا اور وہ جو میں چاہرہا تھا تو اس کو اکسٹ کرنا اس کے لئے آپ کے لئے ایک رہا ہے انہوں نے ایک ریل آرٹسٹ اور ادھر جی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پورے لائن ایک ایک سانس میں انہوں نے گوایا ہے آپ جیسے اڑ جاکا لے کاما تیرے مو بچ کھنڈ پاما پہلے کی اڑ جاکا لے کاما تیرے مو بچ کھنڈ پاما آپ دیکھو میرا ابھی بھی سانس نہیں پہنچتا لیکن انہوں نے گوایا بولے آپ کے لئے چیلنج ہو اور اب گات ہو تو مجھا آ جائے گا ہم نے کوشش کیا ہے اور لوگ لوگ اتنے پسند کیے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے ہیں اور میں کیا بتاؤں جتنی بھی تاریف کیا جائے تھانکس ٹو میڈیا کہ آپ سب لوگوں نے اتنے سالوں سے اتنا پیار ہم سب کو دیا ہے اور جب تک رہیں گے دیتے رہیے گا تھانکس ٹو جیت جنہوں نے یہ فلم بنائے اور اگر آنیل جی تو کیپٹن آب دو شیپ ہے تو کیا آپ نے ایک ایک سین کیا لیا ہوگا آپ نے ایک ہی جھلک میں مجھے پتا چل گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے معاملہ سر جہاں پر ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس ٹائم لیس میلیڈی کو وہاں پر جب آپ نے وہ جو آپ نے تار چھیڑ دیا تھا کہ دو گانے تو ہونے ہی ہونے اور ہم نے افسس پوچھ لیا کہ میں نکلا گڑی لے کے تو سر اگر اس کا ایک انپلگڈ برش ہے چھوٹا صحیح سے اگر یہاں پر ایسا ٹریٹ جتنے لئے یہ میڈیا کے لوگ پہنچیں ہم لوگ پہنچیں تو بہت اچھا بہت بہترین لگے گا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میٹھون جی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جو پہلے گھدر میں گایا میں نکلا گڑی لے کے مجھے اور اس سے زیادہ پاورفل بھائس ہے یہ اس میں سنگی تو میں نے کہا کہ اتنا پاور میرے پاس تو ہے نہیں ابھی میں بائیس سال یہاں آگ چکا ہوں تو بولے نہیں یہاں آگ چکا ہوں سوچا سوچا کمال ہو گئی لیکن مطلب مجھے لگتا کہ آپ لوگ افشیٹ کریں گے اس بات کو بھی ایک گھنٹے میں ایک مخڑا اور ایک انترہ فنش کیا ہم لوگوں نے پھر انہوں نے کہا کہ چائے پیتے ہیں آدھا گھنٹہ ریشت کرتے ہیں پھر سیکنڈ انترہ لیں گے اور سیکنڈ انترے میں مجھے ایک گھنٹے لگ گیا مطلب 45 to 1 آواز تو کیا تگڑا محنت کیا ہے میں نے اس کے لیے تو ٹریٹمنٹ بھی بہت تگڑا ہے میں نے ان کو کہا کہ جو آپ مجھے سنائے ہیں میوزک وہ اس میں آپ کنجوسی مت کرنا یہ رکھنا وائس اتنا آپ نے پاور فل وائس لیا ہے اتنا میرے سے آپ نے محنت کروایا ہے تو میوزک بھی یہی رہنا چاہیے مطلب اس کو ساتھ ساتھ ملایا تو بولیں یہی رہے گا تو میں آپ لوگوں کو سنا دے میں نکلا او گڑی لے کے میں نکلا او گڑی لے کے او رستے پر او سڑک میں ایک موڑ آیا میں تھے دل چھوڑ آیا رب جانے رب جانے کب گزرا امرت سر ہو کب جانے لاہور آیا میں تھے دل چھوڑ آیا کیا بات ہے بلال گدھر ٹو کے سارے گانے آپ کو اگر سننا ہے تو فیور ایک سو چار اپن پر آ جانا سنا دوں گا بس بلال صاحب آپ اچنی امدہ فلن لے کر آ رہے ہیں میتھن دیکھیں آپ نے تو کہہ دیا کہ میں اس گانے کے بارے میں بھی کچھ زیادہ بات نہیں کروں چھوٹی سی ٹریویا دوں گا پلیز جاتے جاتے وہ ایک ٹریویا دے کے ہی چلی جائیے کہ وہ کونسا گانا ہے جو آنے سے پہلے اتنا ہلا مچا دیا ہے کہ لوگ ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہیں ہمارے سیشن پر کہ یہ دو گانے تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے ایک تو میں نکلا گھٹی لے کے دوسرا آری جی سنگھ کے ساتھ وہ گانا کونسا نام تک نہیں پتا ہم لوگ کو تھوڑی سو ٹریویا دیجے اس کے بارے تو گانا اس کی خاص بات یہ ہے کہ سارے گانے جو ہے وہ ممبئی میں جب انر جی تھے ہم نے تب کمبوز ہوئے اور ریکارڈ ہوئے یہ وہ ایک ہی گانا ہے جو انر جی کو میں ٹائم سے ڈیلیور نہیں کر پایا اور وہ ان کا شیڈیول تھا وہ نکل گہتے شوٹ کرنے کے لئے اور کافی چندت بھی تھے وہ آزم ایکر کی گانا ملا نہیں ہے شوٹ کرنا ہے تو میں نے ان سے کہا انر جی آپ بیشواس کیجئے اور وہ بیشواس کرتے ہوئے بینہ گانے لیے وہ شوٹ پر چلے گئے اور پھر میں نے باد میں ان کو گانا بھیجا اور اقارننٹو انر جی ان کو لگتا ہے کہ جو گانا ان کے گیئر موجودگی میں ریکارڈ ہوا انکو لگتا ہے کہ وہ آل بم کا بیسٹ گانا بن گیا کیا بات ہے اور اس کو لکھا ہے سعیت قادری صاحب نے گایا ہا ہے ہمارے عریجیت سنگھ نے اور تھوڑا سا اس کے لیے ہم دیکھیں انیل نے کہا ہے کہ آج ہی سب کچھ نہیں ہم ریل کریں گے لیکن گانے کا نام ہے دل جوم سا لیسا تو دل جوم ہم نے پرومیس کیا کہ ہم ایک کانسرٹ کرنے والا ہے سارے گانو کا تو آپ لوگ ضرور پلیز اس میں آئیے اور سف میں نہیں ابا کر رہا ہمارے باقی کے سارے سنگلز علکہ جی کو بھی ہمیں آج miss کر رہا وہ آنے پائی کسی ریزن سے لیکن ان کی آواز بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جو عریدنل میں تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اتنم جی، آنند بخشی، عدد نرائن اور الکا جی کی بنا I could not have recreated or rearranged Urja Kalei Kava آپ دونوں کے ساتھ اگر Urja Kalei Kava ہو جائے کیونکہ ہمیں سائم لیس ملیڈی کا سلی بھی لیکن ان کا ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایک لین وہ سنا دے ایک بات آپ سے کہنا ہے آپ تو مجھے بھول رہے ہیں میڈیا کے سامنے سب کے سامنے کہ بھائی اتنا مال کمارے ہو مجھے کیا دو گے اب یہ پچھر پانچ زار کروڑ کا بزنس کرے گی تو ہمارا کیا ہوگا اس میں جو آپ کے ساتھ کروں گا آپ کے ساتھ میں کروں گا جو آپ نے بہت سالوں میں میرے بات ساتھ کیا بہت سال تک میں ہی آپ کے ساتھ یہی کرتا رہوں گا تائیکیو تائیکیو سو مچ کیا بات تو تائیکیو سو مچ اس کوپ سورسی ساپری جانا میں ایک منٹ اور لوں گا اور مٹھوں جسے بھی آپ پرومیس کروا ہو کہ ابھی آگے کی جو فلمیں ہوں گی ایک آپ ان کے اپنے کمپوزیشن کا بھی گانا مجھے ملنا چھی یہ ایک چلی جو ریسپونس عدد جی کے آواز کو ملا ہے پوری دنیا سے یہ پرومیس ابھی اُلٹا بنتا ہے عدد جی آپ مجھے اون ریکارڈ پرومیس کیجئے کہ میری اگلی فلم میں میرا اوریندل گانا آپ گائیں گے تائیکیو تائیکیو سو مچ اتنی خوبصورت سے سفر کو جھوم تائیک کر رہے ہیں جہاں پر قسمیں وعدیں سب چل رہے ہیں ساتھ میں اور سب سے پہلے تو ایک بار پھر سے آپ تینوں لوگ کو تہے دل سے شکریہ کہ 11 اگست کا جو ہمارا یہ انتظار ہے اس کو اور اتنا ذرا اتنا بڑا بنا دیا آپ لوگوں نے کہ اب اور یہ دل مانگے مور والا سین ہو رہا ہے لیکن گدھر ٹو جیسے اس خوبصورت سے کہانی کے لیے اور اتنے بہترین ٹائملیس میلیڈی کے لیے بہت بہت شکریہ میتھن آپ کا انیل سر آپ کا اور ادت سر آپ کا تہے دل سے بہت بہت شکریہ اور میرا بھی میڈیا کو اور آپ سب کو بہت بہت دنیوات اور اس لمحے میں میں آنند بخشی صاحب کو بہت مس کر رہا ہوں اور اتم جی کو بہت بہت دنیوات کہ انہوں نے ایسی فیملیس میلوڈی مجھے تھی اور امریش جی اور بیبک شاک دونوں نہیں ہیں اور آنند بخشی صاحب کو بہت مس کر رہا ہوں چلی جی نمشکار بہت بہت دنیوات آپ لوگوں کے آنے کا گارنیں 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 کہ آپ